سکندر مہان جد اپنا لاو لشکر لے کے وہ ہندوستان تے چڑھائی کرنا آیا ہے تو دیکھوڑ گھوڑ سوار نے پیدل نے اٹھاں دیتے اسوار لوگ نے کھچران دیتے سازو سمان لدے و ایحان پان شستر بستر بڑا کچھ سازو سمان پورا لاو لشکر لے کے آیا ہے دریائے سندھنوں جد پارکن لگ گیا ہے یہ دریائے انتے پاکستان دے چلا گیا یہ اس وقت بھارت دا سب کو بڑا دریائے منے آ جانداز کالا باغ دے کول یہ دو بڑے نمک دے پہاڑاں دے وچوں لنگ دے بڑا ٹوریسٹ آمدہ سی دیکھنوں آستے لال نمک دے پہاڑ کالے نمک دے پہاڑ چٹے نمک دے پہاڑ درہ سی جدی چوئے دریائے لنگ دا سی پر دو میں پاسے پہاڑ نمک دے جیسے جبل پور دچ نربدہ لنگ دی ہے دو میں پاسے پہاڑ سنگ مرمر دے ماربل دے ساری دنیا دے چے ایک عجوب ہے کرشم ہے پیڑا گاڑ جبل پور تو کوئی اٹھارہ کلومیٹر دی دوری تے نربدہ جس درہ چو لنگ دی ہے دو میں پاسے دے پہاڑ ماربل دے انتے بڑا ٹوریس دیکھن جن دے اور لوکی دیکھ کے دنگ رہے جن دے خدرت دا عجوبہ خاص کر کے پوراں معاشی دی رات نو جن دے سارا پہاڑ چمک دے ماربل دا لال رنگ دا ماربل لال رنگ دا سنگ مرمر چٹے رنگ دا پیڑے رنگ دا کالے رنگ دا پہاڑ پورے دا پورا دو میں پاسے سنگ مرمر دا اسے طرح اُتھے کالا باغ ماری انڈس دے کولوں جدریا سندھ لنگ دا سی نمک دے پہاڑا اس جگہ تو عبور کرن لگا ہے کیونکہ درہ خیبر تو لنگ کے آیا سی تے سکندر عبور کرن لگیا دریائے سندھ رنگ پیڑی تھل سینہ پیدل چلن والی لنگ گئی گھوڑا سوار بھی لنگ گئی اُٹھاں دیو تے جڑے سوار سن ہو بھی لنگ گئی پچھے ایک بہت بڑی ٹکڑی تے اے سکندر رہ گیا ہے کتنے گھوڑے اُٹھ لنگڑ نال منکھ لنگڑ نال دریائے سندھ دے کنارے جو ریت سی دھوڑ بڑی اُڈی بہت اُڈی اسے ہی دھوڑ دے سکندر دیاں نگاہاں کی دیکھ دیاں دریائے دے کندے تھے کوئی لیٹے ہویا ہے چونکہ اس نے کروڑ بدلی تو دیکھ دے زندہ منکھ ہے کندے ہیرانگی سیانا بڑا سی اےنا لاؤ لشکر لنگے ہے یہ جو تے کک بھی اثر نہیں پیا اسے ترہی لیٹے ہویا ہے کھڑے اُو کے دیکھیا نہیں دریائے نہیں اسے ترہی لیٹے ہویا ہے سکندر اس طرح بھی کل کھوجی برتی رکھ دا سی کوڑا ہودے کول لے گیا اس فقیر نے اس سادو نے اس سنیاسی نے ایک دم پرشن کیتا سکندر کتھے جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں سکندر سوچ دے کسے جاسوس نے سڑے کسنوں دس دیتا ہے میں سکندر چڑھائی کرنا آئے ہیں تائیں تے میرا نام جاندہ ہے کتھے چلے ہیں دیکھ دا نہیں فقیرہ ہندوستان نوں فتے کرنا چلے ہیں اس سنیاسی کھڑ کھڑا کے ہسے ہے ادھی ہسی دیج تنس سی بڑی چوٹ سی سکندر کہندہ ہسے کیوں پتہ اس فقیر نے کیا کہا سکندر میرے سوال دا تم جواب نہیں دیتا میں تیتھوں پوچھے ہیں کتھے جا رہے ہیں جواب میں دے دیتا ہے ہندوستان نوں فتے کرنا چلے ہیں تو میرا سوال اپنی تھانتے کھڑا ہے جد تو ہندوستان فتے کر لیں گا پھر کی کریں گا میرا سوال اپنی تھانتے کھڑا ہے تیرے جواب نال میرا سوال گریا نہیں ہے چنگے چنگے دارشنک فتے کر لیا اور ملک فتے کران گا پھر فقیر کھڑ کھڑا کے ہسے ہے اور کہا سکندر جب تم او ملک بھی فتے کر لیا پھر کی کریں گا ان سکندر نوں سمجھ آئی فقیر نا سوال گر نہیں سکتا میرا جواب ادھے سوال نوں شانت نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تفل تسلی واسطے جواب دیتا ہے فقیرہ پھر میں اور ملک فتے کران گا چلو من لینے تو اور ملک بھی فتے کر لیا پھر کی کریں گا ان سمجھ آگئی کہ تی چل دا رہے گا سوال کہ تی چل دا رہے گا روگ اتنے چر تک چل دا ہی رہند ہے جتنے چر تک ندان ٹھیک نہ ہو جائے علاج ٹھیک نہ ہو جائے پرشن اپنی تھانتے پرشن ہی بنیا رہند ہے جتنے چر تک صحیح اتر نہ مل جائے پھر تو کی کریں گا جد او ملک بھی فتے کرنا میں ادکی سکن اندر کھڑ کھڑا کے آپ ہسے ہے اور اچھی آواز نال بولے فقیرہ سن ساری دنیا پتے کران گا ایک چپہ زمین نہیں رہن دیاں گا جو میری مٹی چنا ہوئے میں ساری سشتی را راجہ بننا ہے ایک چپہ زمین نہیں رہن دیاں گا جو میرے قبضے چنا ہوئے جو میری مٹھی چنا ہوئے ہون سکن اندر سوچ دہیں ہونے چپ کرے گا آپنا ٹھیک جواب لے دیتا لیکن نہیں فقیر فقیر سکھ سکن اندر جت تُو ساری دنیا فتے کر لئے پھر کی کریں گا پھر کی کریں گا ادکی مٹھے تے وٹ پہ گئے چند تھے اے یہ تھی سوال اپنی تھا تھے جت تُو ساری دنیا فتے کر لئے پھر کی کریں گا فقیرہ پھر میں آرام کران گا بشرام کران گا تُو فقیر کہیں دے کبختہ آرام کرنا ہے تے آہ میرے نالکر میں آرام پہ کرنا آپاں آرام دے چھو تُو اتنے پوڑے پاکے آرام کریں گا آپاں آرام دے چھو تُو اتنے سیاپے پاکے آرام کریں گا اتنا آرام کسے نو نصیب نہیں ہوں گا ہندوستان نو فتے کر کے جد واپس جان لگا ہے رستچ ارب دی کھاڑی دیچ اپنے جہاز شپ دیچ دم توڑ گیا سا جد چلن لگیا سی یونان دوں ماں نے آکے سی جلدی آمیں کدھرے میری آکھا تینوں بیکھن واسطے ترس دیاں نہ رہے پھر سکندر کہیں دے ماں میں چھتی آمان گا بہت جلدی آمان گا تُو تین مہینے ہاں تو بعد بوئے تے کھڑی ہو کے میری اڑیک کریں گے میں جلدی آمان تین مہینے کی لنگ گئے چار پنج مہینے روز بھی چاری بوئے تے کھڑی ہوں گی دیکھ دیئے سکندر میں آج آوے گا کل آوے گا جد دم ٹوٹن لگ گئے نے نال شاہی طبیب جڑے سن انہاں نو کہندہ ہے اینج کرو اے جتنا سونا چندی میں لٹکے لے جا رہے ہیں شپ برے ہوئے ہیں جہاز میرے برے ہوئے ہیں کھچران تے سازو سمان لدے ہوئے ہیں اے ادھا میں تھانوں دینا میں نو صرف دس دن دی زندگی دے دو دس دن دچ میں یونان پہنچ جا مانگا سمندر دے رستے ادھا لے رہا وید کہنے نے دس دن اسی کے ایک دن دی زندگی بھی نہیں دے سکتا ہے کیوں تھوڑا مرض تھوڑے سواس ٹوٹن لگے انہیں تُسی ساڑھی دوائی تو اگے چلے گئے ہو تُسی ساڑھی سیانب تو اگے چلے گئے ہو ساڑھی حکمت تو اگے چلے گئے ہو حکیم سیانے نو کہنے تُسی ساڑھی حکمت تو اگے چلے گئے ہو اُتھے تک ساڑھی حکمت نہیں پہنچ دی تُسی ساڑھی عوشدی تو دوائیاں تو اگے چلے گئے ہو اُتھے تک ساڑی عوشدی بھی نہیں پہنے وید جانے ہوں ہی بھلا دارو میرے وس اور اے تو بست گپال کی جیں بھاوے لے کس اس سکندر نے پتہ پھر کیا کیا اچھا جو کچھ بھی ہے سارا ہی لے گا سارا ہی لے گا ایک دن دیتے زندگی دے دو میں نو کسی طریقے نہ لوں ایک دن دا صحیح جیون مل جائے میں کچھ لکھنا چاہنا میں کچھ مانوں سندیشہ لکھنا چاہنا پتہ ویردہ نے کیا ہونے ایک دن نہیں اسی دس دم بھی نہیں دے سکتے کی لکھنا چاہدے ہو کہنے کے جو میں لکھنا چاہدہ سی وہ ہون نہیں لکھ دا بس کفن تو میرے ہاتھ بار کٹ کے رکھنا تاکہ دنیا نو پتہ چلے ساری دنیا نو پتہ کرنے والا منک او دے ہتھانچ بھی کچھ نہیں خالی جا رہے ہیں خالی جا رہے ہیں مرد سمیں ارتھی دے کفن تو بارج دے ہاتھ رکھے دے دنیا نو بود ہوئے ہیں میں ارز کرا ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے خواہشیں منگا انہا دے کے اندر تنہوں دے نے اہنگار لوگ کام اس وجہ سے اس نو کینڈے نے اہنگار واشنہ لوگ واشنہ کام واشنہ واشنہ صدا منگری ہے کسنوں منگری ہے جو نہیں ہے جو نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو بے گا جو نہیں ہے جیون بھر بھی منگا پوریاں ہونیاں جان پھر بھی کچھ نہ کچھ پہ ایسا ہو بے گا جو نہیں ہے جو نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو بے گا سنسار بہت بڑا ہے پدار تھاں دے بہت ڈھیر میں اور اتھے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے